بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سب گاڈیو کی ڈیٹیلز پل ملتی رہے تو بس ابھی ہم جمعہ بازار میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ گاڈیو کی ڈیٹیلز سب کچھ شیئر کرتے ہیں جی تو یورز ہمارے ساتھ یہاں پہ 1990 موڈل ٹویوٹا کرولا موجود ہے پشاور کا نمبر پلیٹ اس پہ لگا ہے آپ کو گاڈی کے ایک راؤن دیتے ہیں اس کے بعد انٹیرئر انجن ڈیمانڈ سب کچھ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو ٹائرز کی کنڈیشن دیکھا لیں سکرین پہ سپیشل ریم اس میں لگے ہیں ٹائرز کی کنڈیشن اچھی ہے تو یورز اس گاڈی میں جو ہے جن ون کنڈیشن بھی باہر سے موجود ہے اور ٹیچنگ اور کلر وغیرہ سب کچھ اس میں موجود ہیں مکس ہے کچھ حصہ اس کا جن ون ہے گاڈی کی اوورال کنڈیشن اچھی ہے زبردست ہے ڈاکومنٹ سب کچھ اس گاڈی کے اوکے ہے تو چلے یورز انٹیرئر سے آپ کو گاڈی دیکھاتے ہیں جی تو یورز ہم انٹیرئر میں موجود ہے انٹیرئر سے آپ کو گاڈی دیکھا دیں ساف ستری کنڈیشن میں ہے گاڈی سیٹس کی کنڈیشن بھی زبردست ہے کور وغیرہ اس پہ لگے ہیں پیچھے سیٹ بھی آپ کو دیکھا دیں روف کی کنڈیشن اچھی ہے زبردست ہے تو یورز مینوول ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڈی اویلیبل ہے تو چلے ابھی آپ کو گاڈی کا انجن دیکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیمانڈ اور کانٹیکٹ بتاتے ہیں جی تو یہ گاڈی کا انجن روم ہے گاڈی کے سیلز آپ کو چیک کروا دیں یورز گاڈی میں جو ہے سولہ وال انجن انسٹال ہے جس کی فیول کنزمشن پیٹرول پلس سی این جی دونوں ہیں بیٹری کی کنڈیشن اچھی ہے ڈرائے بیٹریز میں لگی ہے اس گاڈی کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے بھئی چے لاک روپے نبے مارڈل چے لاک روپے ڈیمانڈ چے لاک روپیز گاڈی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ گاڈی اچھی لگی ہو تو اونر صاحب سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0-315-0-82-80-80 یہ ہو ظلمیا 0-315-0-82-80-80 لوکیشن کیا ہے مردان مردان لوکیشن ہے اوکے جی بہت شکریہ جی تو یورز ہمارے ساتھ یہاں پر دوسری گاڈی موجود ہے نیسان سنی 1986 موڈل ہے پشاور کا نمبر پلیٹ اس پہ لگا ہے آپ کو گاڈی کے ایک راؤن دیتے ہیں اس کے بعد انٹیرر انجن ڈیمانڈ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ٹائرز کی کنڈیشن آپ کو سکرین پہ دیکھا دیں ٹائرز کی کنڈیشن زبردست ہے سپیشل لیمس میں لگے ہیں تو یورز یہ گاڈی جو ہے فل جنون ہے فل اوریجنل کنڈیشن میں ہے گاڈی کی کنڈیشن زبردست ہے ڈاکومنٹ سب کچھ اس گاڈی کے اوکے ہیں تو چلے انٹیرر سے آپ کو گاڈی دیکھاتے ہیں جی تو یورز گاڈی کے انٹیرر میں ہم موجود ہیں انٹیرر سے گاڈی ساف ستری ہے زبردست کنڈیشن ہے گاڈی کی سیڈز کی کنڈیشن بھی آپ کو دیکھا دیں روف کی کنڈیشن بھی اچھی ہے تو یورز گاڈی کا جو اے سی ہے وہ بھی ورکنگ ہے چل اے سی ہے گاڈی میں اور مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڈی ایویلیبل ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلو اس کے جو وینڈو کنٹرول ہے وہ آٹومیٹک ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اس گاڈی کے انٹیرر اچھا لگا ہوگا ابھی ہم آپ کے ساتھ انجن کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ڈیمانڈ اور پونٹیکٹ بتاتے ہیں جی تو یورز اے گاڈی کا انجن روم ہے گاڈی کے سیلز آپ کو چیک کروا دے سکرین پر تو یورز گاڈی میں اپنا جین ون انجن انسٹال ہے جو کہ تاوزنڈ سی سی ہے اونر صاحب بتا رہے ہیں اور فیول کنزمشن جو ہے اس کی پیٹرول پلس سی این جی ہے بیٹری کی کنڈیشن اچھی ہے ایسی گاڈی کا ورکنگ ہے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے سر اس کی ڈیمانڈ ساڑھے پانچ لاکھ روپیس گاڈی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ گاڈی اچھی لے گی ہو تو اونر صاحب سے اس نمبر پر رابطہ کریں دیکھیں نمبر زیرو تین سو پندرہ زیرو بان میں ایسی ایسی ایک بار پر زیرو تین سو پندرہ زیرو بان میں ایسی ایسی اور لوکیشن کیا ہے مردان تورو مردان لوکیشن ہے بھائی کیوں کہ جی بہت شکریہ جی تو یورز ہمارے ساتھ یہاں پر ٹو تاؤزن ٹو موڈل سزوکی مہران موجود ہے اسلام آباد کا نمبر پلیٹ گاڈی پر لگا ہے ڈاکومنٹ سب کچھ اس کے اوکے ہیں آپ کو راؤنڈ دیتے ہیں گاڈی کہ اس کے بعد انٹیرئر انجن ڈیمانڈ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ٹائرز کی کنڈیشن اچھی ہے سٹینڈرڈ ویل کپ وغیرہ اس پہ لگے ہیں گاڈی میں ہلکی پل کی ٹیچنگ وغیرہ موجود ہے اس کے بعد وجود گاڈی فل جنون ہے تو چلے انٹیرئر سے آپ کو گاڈی دکھاتے ہیں جی تو یورز گاڈی کے انٹیرئر میں ہم موجود ہیں انٹیرئر سے گاڈی ساپ ستری ہے زبردست کنڈیشن ہے گاڈی سیرز کی کنڈیشن آپ کو سکرین پہ دکھا دیں روف کی کنڈیشن بھی اچھی ہے تو یورز امید کرتا ہوں آپ کو اس گاڈی کا انٹیرئر اچھا لگا ہوگا ابھی ہم آپ کے ساتھ انجن کی کنڈیشن شیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیمانڈ بتاتے ہیں جی تو یورز یہ گاڈی کا انجن روم ہے گاڈی کے سیلز آپ کو سکرین پہ دکھا دیں تو گاڈی میں 800 سی سی انجن انسٹال ہے جس کی فیول کنزمشن پیٹرول پلس سی انجی ہے بیٹری کی کنڈیشن اچھی ہے اونر صاحب سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ڈیمانڈ کی اثر دو سو چورانے ایک بار پر زیرو تین سو تیرہ تریان میں ستر دو سو چورانے اور لوکیشن کیا سب چمکنی چمکنی لوکیشن ہے بھائی کی اوکے جی بہت شکریہ جی تو یورز ہمارے ساتھ یہاں پہ مٹسو بیشی مینی کیپ بھی موجود ہے پشاور کا نمبر پلیٹس پہ لگا ہے آپ کو گاڑی کے ایک راؤنڈ دیتے ہیں اس کے بعد انٹیرئر انجن ڈیمانڈ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ٹیرز کی کنڈیشن آپ کو سکرین پہ دیکھا دیں زبردست ہے سپیشل ریمیس میں دے گئے ہیں تو یورز یہ دو آزار دس کا موڈر ہے اور دو آزار سترہ میں اس کی ریجسٹریشن کی گئی ہے گاڑی فل جینون ہے پیچے سے بھی آپ کو گاڑی دیکھا دیں ڈاکومنٹ سب کچھ اس گاڑی کے اوکے ہیں تو چلے یورز انٹیرئر سے آپ کو گاڑی دیکھاتے ہیں جی تو یورز گاڑی کے انٹیرئر میں ہم موجود ہیں انٹیرئر سے گاڑی کی کنڈیشن زبردست ہے ساف ستری ہے سیٹس کی کنڈیشن آپ کو سکرین پہ دیکھا دیں آٹومیٹک وینڈو کنٹرول بھی کیا آپشن اس میں موجود ہے فرنٹ دو دور کے لیے پیچھے سیٹ بھی آپ کو دیکھا دیں سکرین پہ روز کی کنڈیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیں روز کی کنڈیشن اچھی ہے تو یورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جاپانی گاڑی ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی ایویلیبل ہوتی ہے فیول کنزمشن اس کی پیٹرول ہے اور انجن کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اونر صاحب سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ان کے کانٹیکٹ جانتے ہیں سر ڈیمانڈ کتنی ہے ساڑے آٹھ لاکھ روپیز گاڑی کی ڈیمانڈ ہے آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپیز گاڑی کی ڈیمانڈ بتا رہے ہیں اونر صاحب اگر آپ میں سے کسی کو یہ گاڑی اچھی لے گی ہو تو اونر صاحب سے اس نمبر پہ رابطہ کریں سیرو تری وان ٹو وان فائف تری ڈبل فائف ڈبل سیون لوکیشن کیا سر نہیں بیسیکلی کہاں کیا راورپینڈی لوکیشن ہے اوکے جی بہت شکریہ جی ورز تو ہمارے سے آتی ہے اہاں پہ 1985 موڈل سزوکی ایف ایکس موجود ہے ملتان کا نمبر پلیٹ اس پہ لگا ہے آپ کو گاڑی کے ایک راؤن دیتے ہیں اس کے بعد انٹیرر انجن ڈیمانڈ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ٹائرز کی کنڈیشن آپ کو سکرین پہ دکھا دیں ٹائرز کی کنڈیشن اچھی ہے زبردست ہے سپیشل ری میں اس میں لگے ہیں تو یورس اس گاڑی کا جو فرنٹ ہے بانٹ وغیرہ وہ جنون ہے اور دور سائیڈ ڈورز وغیرہ جو ہے اس میں کلر ہے وہ شاور ہے تو یورس روف بھی اس گاڑی کا فل جنون کنڈیشن میں موجود ہے تو اچھلے یورس انٹیرر سے آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں تو یورس گاڑی کے انٹیرر میں ہم موجود ہیں انٹیرر سے گاڑی فل جنون کنڈیشن میں ہے ساف ستری کنڈیشن ہے گاڑی کی سکرین وغیرہ اس پہ اونر صاحب نے آفٹر مارکٹ لگوایا ہے آمرس بھی آفٹر مارکٹ اس میں انسٹال کیا گیا ہے سیٹس کی کنڈیشن زبردست ہے پیچھے سیٹ بھی آپ کو دکھا دیں روف کی کنڈیشن بھی زبردست ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس گاڑی کا انٹیرر اچھا لگا ہوگا ابھی ہم آپ کے ساتھ انجن کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کانٹیکٹ اور ڈیمانڈ بتاتے ہیں جی تو یورس یہ گاڑی کا انجن روم ہے گاڑی کے سیلز آپ کو چیک کروا دے سکرین پہ تو یورس گاڑی میں 800 سی سی انجن انسٹال ہے جس کی فیول کنزمشن پیٹرول پلس سی این جی ہے بیٹری کی کنڈیشن زبردست ہے تو اونر صاحب سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں اور ان کے کانٹیکٹ جانتے ہیں جی تو یورس 2,8,000 روپیز گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ گاڑی اچھی لگی ہو تو اونر صاحب سے اس نمبر پہ رابطہ کریں دیکھو ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ڈیمانڈ پوچھتے ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی لائک ایزار ضرور کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ